ٹرک آرٹ پاکستان کی ایک منفرد پہچان جہاں بہت سے فنکاروں نے اپنے آرٹ سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے وہیں آرٹ کی ایک قسم ایسی ہے جو عام طور پر نظرانداز کر دیے جانے کے باوجود پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا میں روشناس کراتی چلی آ رہی ہے جہاں آپ نے درست پہچانا ہمارا اشارہ ٹرک آرٹ کی طرف ہے پھول پتیاں آم استعمال کی اشیا جانوروں کی شبی دلکش انسانی چہرے فوک وزدم سے بھرپور اشار اور رنگا رنگ ڈیزائن صرف یہی نہیں سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ ملکی اور عالمگیر سیاسی حالات پر تبصرہ اور اپنے ہیروز کو خراج تحسین ٹرک آرٹ جہاں جمالیاتی ذوق کا اظہار ہے وہیں اس بات کی علامت بھی ہے کہ عام شخص اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات سے نہ صرف یہ کہ جڑا ہوا ہے بلکہ وہ اس پر اپنی ایک رائے بھی رکھتا ہے اور اس کا فنکارانہ رنگ میں اظہار بھی چاہتا ہے ٹرک آرٹ کو دیکھ کر کبھی انسان بے ساختہ مسکرہ اٹھتا ہے تو کبھی یہ سب اسے سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے ٹرک ٹرائیوروں کی زندگی آسان نہیں ہوتی انہیں کئی کئی دنوں کے سفر پر اکیلے نکلنا پڑتا ہے ایسے میں سفر کی تھکان اور بوریت کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے ٹرک کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں اور اس کی رفاقت میں سفر کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں ٹرک کے سائز اور کام کے مطابق اس کی تزین اور آرائش میں ہزار ہار روپے اور کئی ہفتے لگ جاتے ہیں ٹرک بھلے پرانا ہی کیوں نہ ہو آرٹسٹ اپنی محنت سے اسے بالکل نیا اور خوش رنگ بنا دیتا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ٹرک آرٹ کو قومی ورثے کا درجہ ملنے سے فنکاروں کو پذیرائی تو ملی ہے تاہم اس کام سے معاشی آسودگی کا حصول ابھی محس خواب ہی ہے موسیقی